بین پی مینگل اور اتحادیوں کے خدشات وزیراعظم کی زیر صدارہ سیاسی امور پر اجلاس بین پی کے مطالبات پر پیش رفت سے وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا سپیکر اسیمبلی اسد عمر پرویز خٹک بابر اوان اجلاس میں شریک مذاکراتی کمیٹی بین پی سے رابطہ کرے گی وفاق نے سن کے حصے پر دو سو انتیس ارب کا جاکہ مارا وفاقی حکومت کی ناہلی صوبہ کو بھگتنا پڑ رہی ہے وزیراعظم مراد علشاء کی پوسٹ بجت نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ اپنی ناہلی کو کرونا پر ڈال دینا مناسب نہیں ملازم ان کی تنخواہوں میں پانچ سے دس فیصت اضافہ کیا ملک میں اتصاب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے جائدات کی معلومات کیسے حاصل کی گئی وزیراعظم کے پاس نئی اجنسی بنانے کا اختیار کدھر ہے اے آر یو کسی شہری کو قانون کے بغیر کیسے ٹچ کر سکتا ہے جسٹس پائزی ساکھ کے سپیرگ کورٹ کے اجنس کے سوالہ فرق نسیم بولے کہ پروپیٹیز کی معلومات اوپن سورس سے آئیں ایمکی امرہ نوما عمران فاروق قتل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلام آراد کی انصداد درشدگردی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ تینوں مجرموں میں پر جرم ثابت ہو گیا موزن علید خالد شمیل اور موزن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی بانی متحدہ اشتہاری افتخار حسن محمد انبر کاشف کامران کے دائمی وارن کے افتارے پاکستان میں خرونہ سے علاقتوں کا نیا ریکارڈ ایک دن میں مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے تعداد تین ہزار تیرانوے ہو گئی پانچ ہزار تین سو اٹھاور نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ساتھ ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی تافراد بارڈر تجارت کے لیے کھول دیا کیا تافراد بارڈر ہفتہ کے ساتھوں روز کھلا رہے گا بارڈر کھلنے پر ایس او پی زمدرامت لازمی قرار وزارت داخلہ کا بقاعدہ نوٹفیکیشن چاری ایمکی امرہ نوما عمران فاروق قتل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلام وراد کی انصداد درشدگردی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ تینوں مجرموں میں پر جرم ثابت ہو گیا موزن علید خالد شمیل اور موزن کو عمر قید کی سزا سنائے گئی بانی متحدہ اشتہاری افتخار حسن محمد انبر کاشف کامران کے دائر میں وارن کے افتارے پاکستان میں غرونہ سے علاقتوں کا نیا ریکارڈ ایک دن میں مزید ایک سو اٹھارہ افراد جان سے گئے تعداد تین ہزار تیرانوے ہو گئی پانچ ہزار تین سو اٹھاور نئے مریض ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ساتھ ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی افتار بولر تجارت کے لیے کھول دیا گیا افتار بولر ہفتہ کے ساتھوں روز کھلا رہے گا بوجر کھلنے پر ایس او پی زمل درامت لازمی قرار وزارت داخلہ کا بقائدہ نوٹفیکیشن چاری